بسم اللہ الرحمن الرحیم واتعزو منتا شاہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل آپ کا کچن میں خوش شام دید آج کی ریسپی جو ہے وہ پکوڑا چاٹ کی ہے پکوڑا چنہ چاٹ کی ہے سموسا چنہ چاٹ تو بناتے ہیں پکوڑا چنہ چاٹ بھی ضرور بنائیں تو انچوائے کریں اس کے لئے جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ کلو جو ہے وہ لیے علو ان کو میں نے جو ہے اس طرح سے کٹ کر لیا یہ اتنا چلکہ اتارنا ہے جہاں سے تھوڑا لگتا ہے خراب ہے تو وہاں سے اتارتے ہیں یہ سارا چلکہ نہیں اتارنا ون انڈ ہاف کی جی جو ہیں وہ میں نے اس طرح سے کٹ کی ہیں اور ہاف کی جی جو آدھا کلو الگ سے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا یہ اس طرح سے دیکھیں لمبے لمبے کٹنے ہیں فنگر چپس کی طرح اور تھوڑا موٹا رکھ کے کٹنا ہے بلکل باریک نہیں کرنے یہ ان کو دھو کے کٹ کے دھو کے تو یہ میں نے ان کو نکال لیا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے بند کو بھی ادھا پھول کٹا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے اور پانچ جہاں وہ چار سے پانچ جو ہے وہ گرین چلی یہ وہ کٹ لیں یہ ان میں شامل کر لیا ہے پٹاٹو میں یہ جناب اس کے بعد یہ پودینے کی پتیاں زیادہ اور کہیں کہیں پہ جو ہے نا دھنیا ہے دھنیا میں نے تھوڑا ڈالا ہے اور پودینے زیادہ ڈالا ہے تاکہ جو ہے نا وہ حضم سانی سے ہو سکے اور بعد میں جلن محسوس نہ ہو ان کی پتیوں کو جو ہے وہ دو دو پیس کریں بس زیادہ باریک نہ کٹیں یہ ہاف یہ پکوڑا مسالہ میں لائی تھی سو روپے کا تو یہ دو چمچ تقریبا میں ڈالوں گی اس کے اندر جو ہے بزار سی بنا لائیں کٹا ہوا جو ہے وہ خوشک دھنیاں زیرہ ہے لال مرچ ہے اور پسا ہوا جو ہے وہ گرم مسالہ ہے پودر مرچ ہے اور دوسری دھڑا مرچ بھی ہے یہ اجوائن ہے یہ چمچ بھر کے روٹ ڈالیں اس کے بعد جو ہے وہ کومن سالٹ آ جاتا ہے یہ بھی تھوڑا ہی رکھیں جب ایک بار بنجیں تو چیک کر کے نمک تو پھر ڈالیں یہ دیکھیں یہ اس میں جو ہے میٹھا سوڈا نہیں ڈالا میٹھے سوڈے کی جگہ پہ جو ہے وہ ایگ یوز کریں ایگ بھی وہی کام کرتا ہے جو میٹھا سوڈا کرتا ہے میٹھا سوڈے کے نقصان ہے لیکن اس کا کوئی مقصان نہیں ہے یہ مزید اس کو ہیلتی بنا دیتا ہے پکڑوں کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ مکس اپ کرنا ہے پہلے نہ ابھی میں نے وارٹر اس میں ایڈ کیا ہے پانی اور نہ ہی جو ہے وہ پہلے بیسن ایڈ کیا تھا جب اچھی طرح لالیا پھر بیسن لیا ہے یہ ایک پہلی چھوٹی جو ہے بیسن کیلئی ہے یہ جنا اس کو جو اچھی طرح سے چھان لے ابھی اتنا ہی بیسن ڈالنا ہے تو اس کو ہاتھ سے جو ہے نا اچھی طرح سے مکس کر لیں ابھی پانی اس میں شامل نہیں کرنا اتنا مکس کر لیں کہ تمام جو میٹیریل ہے اس کو بیسن لگ جائے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالنا ہے یا اکدم نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہلا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں کمی ہے ابھی وہ جڑ نہیں رہے آپس میں جو ہے میٹیریل اس میں تھوڑا ہاف پہلی میں نے اور ایڈ کی ہے تو اب میں جہاں پانی لوں گی یہ اتنا ہی پانی اس میں یوز ہونا ہے نہ تو کٹھا جو ہے وہ پانی ڈال دینا اور نہ ہی کٹھا جو ہے وہ بیسن ڈالنا اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے پانی اوپر لگائیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کر لیا جب اچھی طرح سے تو یہ اتنا سا پانی اور لے کے اس کو دیکھیں بیسن بھی جو ہے وہ دیکھیں اس طرح کٹھا کر کے دیکھیں اگر تو یہ کٹھا کرنے سے گر جاتا ہے صحیح کٹھا نہیں ہو رہا تو پھر بیسن اور ڈالیں لیکن بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے ابھی اس میں بیسن کی تھوڑی سی کمی ہے صحیح طرح سے جنہوں جڑا نہیں ہے اب جو ہے وہ اس میں کیا کریں گے کہ اب بیسن جو ہے وہ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے یہ صرف ایک مٹھی لیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیا اور پانی اس طرح سے اوپر جو ہے نا اس کے چھڑکاؤ کر دینا ہے پانی کا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پانی لگا کے اس طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس سے اتنے خستہ بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں پکوڑے جو ہیں نا آپ کے وہ بالکل بھی بیسن اندر سے کچھا نہیں ہوتا کہ اگر اب کٹھے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اب نہیں گرا سو اس اٹمین کے میٹیریل آپ کا بالکل جو ہے وہ تیار ہے اب اس کو جو ہے وہ مزید پانی لگا کے سائیڈے خوشک نہ کریں اس صاف کپڑا لے کے تو اس سے جو ہے وہ کر لیں آئل کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے میڈیوم آج پہ تو یہ میں اس کو کٹھا کر کے ڈال دوں گی پکوڑے بالکل بھی نہیں ٹوٹتے یہ دیکھیں اس طرح سے دبا کے اس میں ڈال دے اور نا ہی اندر سے کچھے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے کر لیں لیکن یہ کہ ڈالنے کے دو منٹ بعد جو ہے نا اس کو پلٹیں جب نیچے گولڈن ٹاچ آج ہے نظر آئے کہ گولڈن نیچے سے ہو رہے ہیں تب اس کو پلٹائیں اتنی جلدی نہ پلٹائیں یہ دیکھیں مدد سے جب ایک بار آپ جو ہے وہ اس کو پلٹا لیتے ہیں پھر جیسے مرزی کریں پھر نہیں ٹوٹتے اس طرح جیسے مرزی ہلا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جڑ گئے ہیں اس طرح بیسن بھی کم لگتا ہے اور انڈ میں مٹیریل جو ہے پانی بھی بلکل نہیں چھوڑتا یہ تو پکوڑے بناتے بناتے جو ہے نا وہ پانی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں اب ان کو نکال لیں گے انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے ضرور بنائیں گا اور کرسپی بنتے ہیں اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں ہوتے بیسن اتنا لگتا ہی نہیں ہے کہ نہ تو بیسن ضائع ہوتا ہے کہ نہ ہی وہ جو ہے نا وہ اندر سے کچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی سارے نکال لیں اندر جو چھوٹا چھوٹے مٹی رہ جاتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے نکال دیا کریں یہ جی دوسری بار ڈالیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح بلکل جو ہیں وہ نہیں ٹوٹے پہلے دو منٹ جو ہے وہ مخیار رکھیں کہ ہلائیں نا اس کے بعد آپ جائیں جیسے مرزی پلٹ لیں پلٹے کی مدد سے کر لیں یا اس کی مدد سے سٹینر کی مدد سے پلٹ لیں یہ دیکھیں توڑ کے میں دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے بیسن کم لگتا ہے اور مٹیریل اور بنتے بھی بہت مزید کی ہیں یہ جناب ان کو بھی نکال لیا اس طرح سے نکال لیں ہم سارے اس کے بعد یہ جو چھوٹا چھوٹا سا اندر رہ جاتا ہے اس کے مٹیریل اس کو بھی نکال لیں اس کو ضائع نہ کریں اس کو بھی نکال لیں اگر اس کے اندر رہے گا تو جل جائے گا اسی میں دوبارہ مٹیریل میں ڈالیں آئے میں بچوں کی آپ کو کھیل دکھاؤں یہ اس طرح سے بچے جانا وہ سکول میں کھیلتے ہیں اور یہ سکول لگنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بچے گھروں سے جلدی آ جاتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ جا کے جانا وہ کھیل لیں سکول لگنے سے پہلے یہ دیکھیں بھی آٹھ پچے کا ٹائم تھا تو بچے جانا وہ آئے ہوئے تھے اور جنون کی حد تک یہ کھیل یہ ہے ایک وہ چھوٹے چھوٹے سٹونس اور بال ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے رسہ پھلانگنا رسی جانا پھلانگنا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے کھیلتے ہیں یہ دیکھیں جناب اب دیکھیں یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ کھیل رہی ہیں ان میں سے جو اٹھو گی وہ نکل جائے گی اور باقی پھر جانا وہ ایک کرے گی یہ آؤٹ کیسے ہوتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ صحیح ہے گیم سے کھیلنی چاہیے بچوں کو ہیلتھ کے لیے ان کے لیے بچے ایکٹیو رہتے ہیں یہ میں چھوٹی بچی جو ہے ٹو کلاس کی ہے تو ماشاءاللہ ایکٹیو بھی بہت ہے پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس میں آنے تھی یہ آئی ہیں اب اس میں درمیان مارے ہر خانے میں دونوں نے کٹھے ڈالنے جس کا پیچھے رہے گیا وہ ایک کا پیچھے رہے گیا وہ دیکھیں وہ گیم سے آؤٹ ہو گئی ہے اب یہ کیا کرے گی دوسری سائٹ سے شروع کر لے گی جو بینر ہے اس نے دوسری سائٹ سے مکمل کرنا ہے اس کو ایک ایک جو ہے بلوک میں ڈالتی جائے گی یہ پیس آف جو ہے وہ سٹون ہے انجی ایک ایک بلوک میں ڈالتی جائے گی اور پھر اس کو اٹھاتی جائے گی یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو ہے یہ یہ ہوگی اب یہ ہوگی اب اس کو دوسری سائٹ سے اس نے شروع کرنا ہے یہ جی یہ اب اس سے ایک پاؤں پہ شایدہ اب یہ آگئی اب اس کو باہر نکلنا ہے تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہنا ہے یہ جی باہر جو ہے وہ نکلنا ہے تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پھر اس کو جو ہے نیکسٹ ڈالیں یہاں پہ پاؤں کے ساتھ اس کو کچھ کرنا ہے ٹچ کرنا ہے دونوں پاؤں سے پھر واپس چلے گئی ہے اور یہ جی یہ پھر اس بلوک میں ڈالا ہے یہ سارے بلوک میں سے ہو کے اپنی سائٹ کے جو اس کے بلوکس ہیں سب میں سے ہو کے پھر جانا ہے اس نے یہ آگئی اب پھر اب یہ پیدل چلنے کی کہہ رہی تھیں بچیاں کہ پیدل چل کیا ہو تو یہ اس کی ریکوائرمنٹس گئن کی ہیں وہ کر رہی ہیں کتنے سٹیپ ہیں اور سارے اچھی طرح سے یاد ہوتے ہیں ان کا بچیوں کو یہ دیکھیں جی اب ان کو ایک پاؤں پہ جو ہے نموانا ہے اس نے یہ جو ساتھی نکل جاتا ہے باہر وہ پھر اس کو بتا کہتا ہے کہ اس طرح کرو یہ کرو یعنی اس کی جو ساتھی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ اس طرح کرو گی تو جیت ہو گی شرائط ہوتی ہیں اس کی گیم کی اب اب ٹانگ جو ہے آگے سے پکڑنی ہے یہ دیکھیں یہ اب باہر آگئی ہے اب یہ یہ جی یہ وہ باہر نکل گئی ہے لائنوں سے سو گیمی سوور تو واپس آجیں کچن میں چینے بلیک لی ہیں میں نے ان کو بائل کیا ہے اور دو لیمن اچھی طرح سے اوپر جو ہے وہ لیمن کا راست نے چھوڑ لی اور کے اوپر یہ دیکھیں جی یہ اب سیڈز اس میں سے نکال دیں اب یہ جو ہیں وہ دوسرے آگئے ہیں کلر فل ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھا لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں تو بہت کمال کی ٹیسٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ان کو مکس کر لیا ہے اچھے یہ جی اب اس میں جو ہاف کے جی پٹیٹو بوائل کیے تھے وہ اٹ کر دیا ہے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے یہ یہ چاٹ مسالہ اوپر گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سالٹ کومن سالٹ ڈال کے ان کو مکس کر لینا اچھی طرح سے یہ جی ہو گئے مکس ہو گئے اب یہ پیاز پودینہ کوکمبر کیرٹ اور یہ کولی فرار کاٹا ہوئے ہیں موٹے موٹے رکھ کے کاٹیں زیادہ موٹے بھی نہیں زیادہ بریک بھی نہیں موہ میں جو ہے جب آتے ہیں تو کرنچی سے لگتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹیسٹ ہر چیز کا نیچرل جو ہے نا وہ آتا ہے چنے اور آلو جو ہیں وہ بائل کر لی ہیں باقی اسی طرح یہ چیزیں یہ بہت مزے کی بندی ہے ضرور بنائیے گا سموسا چارٹو بناتے ہیں یہ بھی بنائیے گا یہ اب اس کو اس طرح سے رکھیں تاکہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے یہ نہیں کہ کھانے میں ہی ٹیسٹ ہی ہو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اوپر دیں ڈال دیں اور یہ نیچے گرنے لگی اس کو صحیح کر لیتے ہیں اور اوپر بھی ڈالیں اپنی مرضی سے سیٹ کریں لیکن دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو یہ جناب کو گمبر اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی املے کی چٹنی یہ میں نے املے کی چٹنی بنائی ہوئی ہے یہ بھی کرنے تھی شیئر بڑھ ویڈیو جانا کافی لمبی ہوتی جا رہی تھی اس لیے میں نے ساتھ گرنچی پکوڑے لیں بہت ٹیسٹی بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بیسن بھی کم لگتا ہے تھوڑے سے جانا وہ محنت سے بن جاتی ہے پکوڑے ہم چنے بائل کرنے پڑتے ہیں یہ آگیا جی اوپر نہ لیں چارٹ مسالہ اور انجوائے کریں یہ دیکھیں بہت شکریہ دیکھنے کا ضرور ٹرائے کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی